پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن دیڈر حمزہ شہباز نے نون لیگ کی پنجاب پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کر لیا اجلاس آج صبح دس بجے مارڈل ٹاؤن میں ہوگا اجلاس میں پنجاب اسمبلی میں پیدا شدہ صورتحال پر غور اور آئندہ کا لاحے عمل تہت کیا جائے گا بجٹ اجلاس کے تیسری سیشن میں اپوزیشن احتجاج احتجاج کھیلتی رہی چھے معاتل لیگی ارکان پر فوری پابندی ختم کرنے کا مطالبہ ایڈی آئی نے توڑ پھوڑ کا اجزام لگایا لیگی ارکان زمنی الیکشن میں کامیاب لیگی ارکان نے بھی احتجاج انحلف نہ اٹھایا سپیکر جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں پیچھا نہیں چھوڑیں گے کمیٹی سے بات نہیں بنے گی اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی میڈیا سے گفت ہو بولے اپوزیشن آج نہیں تو کل متحد ہو جائے گی چھے معاتل ارکان کی بہاری تک اسمبلی اجلاس میں نہ جانے کا اعلان پنجاب اسمبلی میں توڑ تھوڑ اور چھے لیگی ارکان کی معاتلی کی تحقیقات کیلئے کمیٹی بنانے کا فیصلہ سپیکر پنجاب اسمبلی پر بے جلا ہی کہتے ہیں ہنگامے میں بارہ ارکان نے حصہ لیا لیکن معاتل صرف چھے کو کیا گیا تحقیقات کی کمیٹی ہنگامے کی ویڈیو کو دیکھ کر مزید کارروائی کرے گی کوئی ایوان میں آئے یا نہ آئے اسمبلی خوانین کے تحت کام ہوگا اپوزیشن لیڈر نواب صاحب ہیں ہاؤس کمیٹی میں بھی نہیں آتے وہ ہاؤس کمیٹی میں آئیں گے تو بات آگے بڑھے گی لاہور ہائی کوٹ میں چیف جیسٹس سمیت آخر نئے ججز کا تقارر صدر پاکستان نے منظوری دے دی وزارت قانون نے جیسٹس انوار الحق کو ہائی کوٹ کا چیف جیسٹس مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا دیگر ججز میں جیسٹس پارو کھیدر جیسٹس شکل الرحمان خان جیسٹس محمد ویہید خان جیسٹس احمد رازا جیسٹس رسال حسن سید جیسٹس آسم حفیظ جیسٹس صدیق محمود خورم شامل نئے سی جیسٹس انوار الحق آج عہدے کا حلف اٹھائیں گے جیسٹس سردار شمیم سینئر ترین جج بن گئے باگبانپورا میں گھرے لو ناچاکی پر شہر کے ہاتھوں بیوی قتل مرضی میں رفان موقع سے فرار پولیس نے موقع پر پہنچ کر جائے وقوع سے پسٹول برامت کر لیا پولیس کے مطابق رضیہ کو اس کے شہر نے گولی مار کر حلاق کیا قانونی کارروائی کا آغاز لاہور نیوز نے سی سٹی وی فوٹیج حاصل کر لی شہر میں ڈاکو راز برکارار ہنجر وال میں ڈاکو شہری سے گن پوائنٹ پر موبائل فان چھین کر فرار موٹر سائیکل سوار ڈاکو میں خاتون بھی شامل ڈاکیتی کی سی سٹی وی فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی مدعی نے الزام لگایا سی سٹی وی فوٹیج کے باوجود پولیس مقادمہ درج نہیں کر رہی عدالت نے ایک ڈکٹیٹر کے خلاف غداری کا مقدمہ چلانے کا کہا خصوصی عدالت بھی بنی کسی کو معلوم ہے وہ ڈکٹیٹر کہاں ہے کیا ملک کو ناقابل تصفیر بنانے والا غدار ہوتا ہے کیا ملک کو دہشتگردی سے نجات دلانے والا غدار ہوتا ہے نواز شریف وقت آگیا ہے کہ کسی شہری کی پاکستانیت کی توہین کو بھی قابل سزا جرم قرار دیا جائے سابق وزیراعظم نے غداری کیس میں جواب ہائی کوٹ میں جمع کروا دیا غداری کیس نواز شریف کیوں حاضر نہیں ہوئے لاہور ہائی کوٹ برہم پہلی سماعت پر تاثر ملا نواز شریف کو بس ایک بار پیش ہونے کا کہا گیا وقیل آپ نے غلط تاثر لیا آئندہ پیش نہ ہونے پر درخواست دیں معاملہ دیکھیں گے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی شاہد خاکان اباسی نے تحریری جواب عدالت میں جمع کروا دیا سماعت بارہ اکتوبر تک ملتوی کیا ملک میں صرف نواز شریف ہی مجرم ہے پی ٹی آئی حکومت ملک نہیں چلا سکتی تو پانچ سال پورے نہیں کرنے چاہیے سابق وزیراعظم شاہد خاکان اباسی کی میڈیا سے گفتگو غیر قانونی بھرتیوں کا کیس سابق وی سی پنجاب یونیورسٹی مجاہد کامران سمیت چھ ملزم بغیر حد کڑی نیاب عدالت پیش اعتصاب عدالت نے سابق وی سی ڈاکٹر مجاہد کامران سمیت دیگر کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمان پر جیل بھیجوا دیا طلبہ اور اساتحزہ کی بڑی تعداد استاد کو عزت دو کے بینرز اٹھائے کامران عدالت کے باہر موجود رہی وارس میر انڈرپاس میں ٹرک پھنس گیا ٹرک پھنس نے سے انڈرپاس کو شدید نقصان پہنچا ایک گھنٹے بعد ٹائروں سے ہوا نکالنے کے بعد ٹرک کو نکال لیا گیا دوسری طرف جیل روڈ پر کاسمیٹکس سامان سے بھرا کنٹینر بھی انڈرپاس سے ٹکرا گیا حادثے کے باعث کاسمیٹکس کا سامان لکھر گیا شہریوں نے سامان پر خوب حاصطاف کیے حادثے کے باعث ٹرافک کا نظام درہم برہم گاڑیاں سوست روی کا شکار رہی سابق حکومت کے میگا پروجیکٹ میٹرو آرنج لائن فرین منصوبے سے متعلق آہم انکشتافات مہائدے میں حکومتی خزانے پر بوجھ ڈالا گیا لاہور نیوز حقائق سامنے لے آیا ایکزم بینک آف چائنا کا منصوبے کے ناغہانی آفات کی مد میں رکھے گئے خنڈز دینے سے انکار رقم حکومت اپنے خزانے سے ادا کرے گی پنجاب حکومت دس عرب ساٹھ کرو روپے کی رقم میس ٹرانزٹ آثورٹی کو جمع کروائے گی چیرمن ایل دوڈیو ایم سی نے چار روز قبل تشکیل دیا جانے والا دس میمبران کا نیا بورڈ تحلیل کر دیا سفائی کمپنی بورڈ میں سیاسی سفارشات آڑے آ گئیں معاملے کی اندرونی کہانی لاہور نیوز سامنے لے آیا بورڈ کی تحلیل کی کاپی حاصل کر دی گئے عوامت سہت باقش اشیاء خورنوش کی پرہمی پنجاب فورڈ آثورٹی غزائی اشیاء کو سہت کے اصولوں کے مطابق عوام تک پہنچانے میں کوشہ آئل اور گھی کے فورٹیفیکشن پروگرام پر عمل درامت میں تیزی لانے کا فیصلہ دی جی فورڈ آثورٹی کا صبح بھر میں تربیتی پروگرام چلانے کا حکم اور یوٹیلیٹی سٹورز کی نجکاری ملازمین نے شہر کے تمام یوٹیلیٹی سٹورز کو احتجازن بند کر دیا ایک سو پچاس سے زائد ملازمین دھرنے کے لیے اسلام آباد چلے گئے منافع میں چلنے والے ادارے کو جانبوچ کا تبخ کیا جا رہا ہے قومی ادارے کو کسی صورت فروفت نہیں کرنے دیں گے ملازمین یوٹیلیٹی سٹورز